اگر زمین پر جینے والے ایک ایک مسلمان کا قتل کرنا چاہیں گے تب بھی کبھی سارے گفار مل کر بھی سارے مسلمانوں کو کبھی مٹانے والے نہیں تم مٹاتے مٹاتے مٹ جاؤ گے ہم کو مٹاتے مٹاتے فیرال مٹ گیا ہم کو مٹاتے مٹاتے قارول مٹ گیا ارے ہم کو مٹاتے مٹاتے موجودہ فیرال میں مٹ جائیں گے لیکن کبھی مسلمان زمین سے مٹنے والا نہیں اور خوشقبری ہے مسلمانوں کے لیے اگر آن دشمن سمجھتا ہے کہ مسلمان معصوم بچوں کی لاشوں کے ڈیر لگا کے مسلمانوں کو ڈرائے جائے گا اس قوم کو ختم کر دیا جائے گا بیغام لے لو وہ لوگ جو مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو سو پلاننگ اور خوابوں میں ہیں اور وہ مسلمان جو ان حالات کو دیکھ کر ان ویڈیوز کو دیکھ کر ان پیچرز کو دیکھ کر مایوس ہو رہے غمزدہ ہو رہے ایمان کم ہو رہا اللہ کے نبی سر پہ رشاہت فرما دیا اے اللہ عز و جل میری دعا کو سن لینا میری امت کو کبھی قہد سے ختم نہیں کرنا کہ ساری کی ساری امت کبھی بھوک اور پیاس سے مرنے والی نہیں ہے ہمیشہ از امت کے اندر اناز روا دوار رہے گا اللہ عز و جل نے کہا ہم نے آپ کی دعا سن لی اللہ کے نبی سرم نے کہا اے میرے پرودگار میری خوم پر ایسے ظالم بادشاہ کو تم مقرر مت کر دے جو انہیں سرے سے مکمل طور پر ختل کر دے اللہ عز و جل نے کہا اے اللہ کے نبی سرم جب میں کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں تو میں بھی بات سے پلٹتا نہیں آپ کی دونوں دعائیں قبول ہو گئی پیغام مسلمانوں کے لئے خوشخبری کا پیغام دشمن کے لئے پہلی تدویر اپنے حوصلوں کو بلند کرو فرمایا اللہ عز و جل نے اللہ کے نبی سرم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ در کہتا ہے اگر دشمن ایک کیا دنیا کے سارے دشمن مل کر بھی اگر زمین پر جینے والے ایک ایک مسلمان کا قتل کرنا چاہیں گے تب بھی کبھی سارے کفار مل کر بھی سارے مسلمانوں کو کبھی مٹانے والے نہیں کبھی مٹنے والا نہیں مسلمان تم مٹاتے مٹاتے مٹ جاؤ گے ہم کو مٹاتے مٹاتے فیرال مٹ گیا ہم کو مٹاتے مٹاتے قارول مٹ گیا ارے ہم کو مٹاتے مٹاتے موجودہ فیرال میں مٹ جائیں گے لیکن کبھی مسلمان زمین سے مٹنے والا نہیں پھر کیسا مریں گے میں تمہاں ہمارے خاتمے کے لئے اللہ نے ایک ہتیار دیار کر رکھا ہے کوئی بم باروز سے مرنے والی خوم نہیں ہے یہ کوئی دلوار بندوز سے مرنے والی خوم نہیں ہے یہ ارے خوم میں اتنی محبت ہے اتنی امن ہے اتنی شانتی ہے اللہ نے اس خوم کے لئے آج جہاں بچہ بچہ جانتا ہے کہ سیریا ملک کا نام اللہ عزب و جل کے نبی اسرم نے کہا قیامت سے پہلے ملک شام سیریا کی طرف سے ایسی دھنڈی ہوائیں چلیں گی وہ ہوائیں زمین پر جینے والے جب مسلمان کے بدن کو چھوے گی ہر مسلمان زمین کا اس ہوا سے مرنے والا ہے ہمارا خاتمہ اس ہوا سے ہے کوئی بم باروز سے نہیں تب جب سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے تب صرف کفار بچنے والے ہیں دنیا پہ قیامت کا دن مسلمان پہ نہیں قیامت کے دن کفار پہ ٹوٹنے والا ہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قوی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتا من لسانی یفقه قولی ایسی نمید رب شرح لی امری سب اس قنید سب اس قنید